بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین سردیوں میں ہاتھوں اور پاؤں کی سیاہ رنگت کو گورا چٹا گپتنانے کا آپ کو بہترین وائٹننگ سیرم بتانے جا رہی ہوں جس کو اپنے میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا رنگ ایک رات میں گورا سفید ہو جائے گا اکثر سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں کی سکین کھوٹری ہو جاتی ہے رف اور ڈل ہو جاتی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی سکین کا کلر فیر ہو جائے گا اگر آپ کے تیری کی سکین کا کلر فیر ہے ہاتھوں اور پاؤں کی سکین کا کلر فیر نہیں ہے تو آپ آسانی سے سردیوں میں اس سیرم کے استعمال سے کلر فیر کر سکتے ہیں بچوں کی سکین پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیمیڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اور وہ ایک گلیسٹین اور ایک دوسرا گلاب کا ارگ جس کو روز وارٹر بھی کہتے ہیں پاؤں کی سکین خردری ہو جاتی ہے پیروں کے تلوے خردرے ہو جاتے ہیں ایڈیاں پھٹ سی جاتی ہے تو یہ سیرم کے استعمال سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی سکین کا کلر بھی فیر ہوگا آپ کی پھٹی جل بھی ٹھیک ہو جائے گی ایڈیا بھی ٹھیک رہیں گی سردیوں میں ایک سخواتین کو جس پر یہ پریشانی لاکھ ہوتے ہیں کہ ان کی ایڈیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں انگلیاں سوٹ جاتی ہیں تو اس سیرم کا آپ نے مساج کرنا ہے اور آپ کے کلر بھی فیر ہو جائے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے ایک پیالی لیں ایک پیالی میں آپ نے ایک چمچ روز وارٹر لینا ہے ایک پیالی میں آپ نے ایک چمچ روز وارٹر لینا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایک شمچ آپ نے روز باٹل لینا ہے اور ایک شمچ آپ اپنے گلیسرین لے لینا ہے ایک چمچ روز باٹل میں آپ نے ایک شمچ گلیسرین کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا مکسر تیار کر لینا ہے آپ بنا کر رکھ دیں کسی باٹل میں تو بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ روزانہ فریش بنانا چاہے بھی اب ایس طرح بنا سکتے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن پر اس کو لگا لینا ہے ہلکا لکا مساج کرتے رہنا ہے تاکہ سکن میں اسی طرح سے اجازب ہو جائے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ سیرم بلکل تیار ہو چکا ہے آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے اس طرح استعمال کرنا ہے تیار کر کے اگر آپ کسی باٹل میں اس کو تیار کر کے رکھنا چاہے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ فریش بنا سکتے ہیں ناظرین اگر میری اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں سردیوں کے لئے بہت خاص ہے ناظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ